بسم اللہ الرحمن الرحیم نکرہ کے سب ایک قسم ہے بس وہ یہ ہے کہ ایک قسم کے کئی چیزوں کے مشترک نام کو نکرہ کہا جاتا ہے لیکن اس میں یہ بات یاد رکھے کہ ایک قسم کے کئی چیزوں کے مشترک نام کو نکرہ کہا جاتا ہے مثلا رجلن رجلن جو ہے یہ یا کتابن ہے یعنی یہ کسی معینہ مخصوص چیز پر درارت نہیں کرتا لیکن یہ ایک بات یاد رکھے کہ جب اس پر علیف لام آ جائے علیف لام الکتاب پھر یہ اگرچہ یہ کئی چیزوں یعنی مشترک نام کئی چیزوں کے مشترک نام ہے لیکن اس علیف لام کی وجہ سے یہ معارفہ بن گیا اور اس کو یہ ایک خاص کتاب کے لئے اس سے ایک خاص کتاب بن گیا اگرچہ کتابن کئی چیزوں کے مشترک نام ہے لیکن جب علیف لام اس پر آ جائے تو پھر کئی چیزوں کے مشترک نام نہیں ہے پھر یہ ایک خاص کتاب کے لئے وضع ہے یہ تو ایک بات ہو گئی کہنا کیرا ایک قسم کے کئی چیز ایک قسم کے کئی چیزوں کے مشترک نام کو مثلا کتاب ہے لفظی کتاب یہ لفظی کتاب جو ہے بہت سارے کتاب ہیں نحوہ کی ہے سرف کی ہے منطق کی ہے انگلیش کی ہے میتز کی ہے جس کی بھی کتاب ہو ان سارے کتابوں کے ایک مشترک نام اس کو نکیرا کہا جاتا ہے اس طرح انسان یہ بہت سارے لوگوں کے ایک مشترک نام ہے رجل آدمی یہ آدمی چاہے پاکستانی ہو چاہے ہندوستانی ہو چاہے ابوانی ہو چاہے ایرانی ہو چاہے امریکن ہو جس جگہ کی بھی ہو وہ رجل ہے ان سب کے لئے یہ نام ہے لیکن اس پر اگر ہم عرفلام لگائیں گے تو پھر سب ایک انسان کے لئے اور معارفہ بن جائے گئے جیسے کتاب کتاب جو ہے مخصوص کتاب پر دلالت نہیں کرتا رجل مخصوص رجل پر دلالت نہیں کرتا فرس کوئی گوڑا ماں کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی بلدن کوئی شہر کتاب میں ایک نوٹ ذکر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو نکیرا ہو نکیرا پر تنوین آئے گا یا نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جب علی فلام آجائے تو اس پر تنوین نہیں آئے گا یا علی فلام آئے گا اور یا تنوین آئے گی تو کتاب نکیرا کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے کتاب کوئی کتاب اس کے ترجمہ میں کوئی یا کچھ یا کسی قسم کا اس طرح کے الفاظ آئیں گے مثلا بلدن کوئی شہر گوڑا کوئی گوڑا ما کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی کتاب کوئی بھی کتاب یعنی کوئی کتاب تو اس کے ترجمہ میں جب لفظیں نکیرا ہو تو اس کے ترجمہ ہم کس سے کریں گے کوئی کتاب کوئی آدمی کوئی گوڑا کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی کوئی شہر کوئی شہر یہ ہے نکیرا کے بارے میں ابھی آتے ہیں اسم معرفہ کے طرف کی اس کے سات قسمیں ہیں نمبر ایک عالم نمبر دو معرفہ معرف باللہ نمبر تین اسم زمیر نمبر چار اسم اشارہ نمبر پانچ اسم موسور نمبر چی منادہ اور نمبر سات جب مزاف ہو عالم کی طرف جیسے کتاب محمود محمود عالم کی طرف یا کتاب خالد یا حافلت دہلی دہلی کی بس یا مکہ کی طرف مزاف ہو مدینہ کی طرف جس چیز کی طرف بھی مزاف ہو یعنی عالم کی طرف مزاف ہو تو یہ بھی معرفہ ہوگا معرف باللہم کی طرف مزاف ہو مثلا قلم رجل تو ابھی یہ مزاف ہے اور یہ مزاف بن جائے گا تو مزاف ہو عالم کی طرف ان پانچ یہ پانچ شروعوں میں جو ہے اس کے طرف مزاف ہو تو معرف باللہم کی مثال یہ ضمیر کی طرف مزاف ہو مثلا کتاب ہو قلم قلم تو یہ ابھی مزاف ہے کس کی طرف زمیر کی طرف عالم کی طرف مزاف ہو معرف باللہم کی طرف مزاف ہو اور زمیر کی طرف مزاف ہو اس میں اشارہ یہ ہے اس میں اشارہ اس کے طرف مزاف ہو کتاب حازہ قلم زالگا یعنی اس کا قلم تو اس طرح اگر یہ اس میں اشارہ کی طرف مزاف ہو تو یہ بھی معرفہ کی قسم ہے اور پانچ نمبر اس میں موصول کی طرف مزاف ہو مثلا کتاب اللہ جا جا فیل فائل سلہ یہ اس میں موصول اس میں موصول سلہ مل کر یہ مزاف علیہ اور کتاب یہ مزاف تو مزاف مزاف علی یہ جز جملہ یا یا حازہ کتاب اللہ جا تو جا اس کے لئے مفتر اور یہ خبر بنا دے جس طرح بھی ہو لیکن مزاف ہو کس کے طرف اس میں موصول کی طرف اور اس کے طرف اضافت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ منادہ ہے اس کے طرف نہیں ہو سکتی لیکن شروع جو پانچ چیزیں ہیں عالم کی طرف مزاف ہوں مزاف کی ان معارفہ کے سات قسمیں ایک عالم ایک معرف باللام ایک اسم زمیر ایک اسم اشارہ اور ایک اسم موصول منادہ اور ان پانچوں کی طرف مزاف ہوں ان پانچوں کی طرف مزاف ہوں یا عالم کی طرف مزاف یا معرف باللام کی طرف مزاف یا اسم زمیر کی طرف مزاف یا اسم اشارہ کی طرف مزاف جس طرح یہ کتاب و حاضر کتاب و حاضر رجل یا جس طرح بھی آپ بنالیں اس کا یا حاضر الولد یا حاضر تلمیز یا حاضر استاذ جس طرح بھی بنالیں اور اسم حصول کے طرف مضاف ہو اس طرح کتاب اللذی جاہا کتاب المضاف اور یہ مضافلہ تو ان کے طرف مضاف ہو تو یہ بھی معارفہ کے قسم ہے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نکیرہ کی کتنی قسم ہے تو نکیرہ کی صرف ایک قسم ہے اور معارفہ کس کو کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کے مشترک نام کو نکیرہ کہا جاتا ہے جب تک اس پر علف لام نہ ہو اس پر ان پر تنوین آئے گا اور یہ اس کے ترجمے میں ہم کیا کریں گے کہ کوئی یا کوئی ایک یہ لکھیں گے اور معارف باللام جو علف لام کے ذریعے سے معارفہ بنا لیا جائے تو اس میں ایک یہ یاد رکھے کہ جہاں پر علف لام ہو وہاں پر تنوین نہیں ہوگا تنوین ان پر نہیں آئے گا اس پر تو یہ ہے آج کے ہمارا سبق انشاءاللہ کل اس کی تمرین کریں گے تو اس وقت کے لئے جات چاہتے ہیں اللہ